ایک سوال یہ ہے کہ کیا پون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس مسئلے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف آرہ ملتی ہے مختلف علماء کرام سے میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں کہ جب کبھی کوئی مسئلہ مارے سامنے ایسا ہے کہ جسم علماء کے رائے میں اختلاف سب سے پہلے آپ دونوں کے استدلال کو اچھی طریقے سے پڑھیں کہ وہ دلیل کیا بنا رہے ہیں یہ دلیل کیا بنا رہے ہیں استدلال کا تمسک پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں جو بات دلیل میں آپ کو مضبوط لگ رہی ہے آپ اس پر عمل کر لیں جو بات دلیل میں آپ کو کمزور لگ رہی ہے آپ اس پر عمل نہ کریں لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ آپ کو اگر کوئی دلیل مضبوط لگ رہی ہے تو یہ آپ کو لگ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو بھی وہی دلیل زیادہ مضبوط لگ رہی ہو کہ جو آپ کو مضبوط لگ رہی ہے اس لئے لوگوں کے اندر ایک چیز ہمیشہ سے یہ سپیس دی جاتی ہے لوگوں کا ذہن الگ ہے سوچا لگ ہے سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے جس کو جو دلیل وزنی لگے کہ اس پر عمل کر لے بس اب جہاں تک تعلق یہ ہے یاد رکھے گا کہ جیسے فقہ مالک کی ہے فقہ شافیہ کے علامہ ان کا رجان اس جانب ہے کہ وہ خون نکلنے سے یعنی باڈی سے خون نکل گیا وہ کہتے ہیں وضو نہیں جائے گا آپ کا وضو رہے گا بس خون صاف کر لیں نماز پڑھ لیں اور اچھا ان کی دلیل اگر پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دلیل اس کے اوپر کوئی بھی نہیں یعنی خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور ہر چیز کے اندر اصل تو حکم کا اس بات ہے ایک بندے نے وضو کیا ہم کہیں گے بھئی آپ کا وضو ہے جب تک ہمیں دلیل نہ ملے کہ قرآن نے یا سندت نے کسی چیز کے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا غائت سے وضو ٹوٹی آتا ہے اللہ نے فرمایا لامستم النساء لم سے مرعا سے وضو ٹوٹی آتا ہے تو جو چیزیں اللہ نے متعین کر دی اسے تو وضو ٹوٹی آئے گا لیکن ہم یہ بولیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا اس کی تصریح وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن میں تو نہیں ملی لہٰذا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ ہے مین استدلاق ذہن میں رکھئے گا اس کی تائید میں پھر ایک دو روایات بھی ذکر کر دی جاتی ہیں اور وہ روایات کیا ہے جیسے امام بخاری لے کر آئے کہ ایک جنگ کا موقع تھا غزوے کا ایک سہابی تھے وہ نماز پڑھے تھے ان کو چوکی دار بھی مقرر کیا گیا تھا تو ان کو ایک تیر آ کے لگ گیا اس حالت میں ان کے جسم سے خون نکلنا تھا لیکن وہ نماز انہوں نے کمپلیٹ کی بس اتنا واقعہ ہے کہ امام بخاری نے ذکر کیا ذہن میں رکھ لیے کہ اس روایت سے علامہ نے استدلال نہیں پکڑا اس کو صرف ایک تائید کے طور پر ذکر کیا اس لئے کہ اس روایت سے استدلال نیائیت کمزور ہے اور تائید کے طور پر اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ بس ٹھیک ایک صحابی نماز پڑھے تھے خون نکلنا تھا اگر خون نکلے سے کوئی مسئلہ ہوتا بیان کر دیا جاتا صرف اس روایت سے استدلال اگر کوئی پکڑے نہ کہ خون نکلے سے وہ نہایت کمزور ہے اس لئے کہ جنگ کی بات چل رہی ہے دین کے احکامات عمومی صورتحال کے الگ ہوتے ہیں استراری کیفیت کے الگ ہوتے ہیں جنگ کے اندر میں اپنے ساتھ کبر نہیں لے کے جاتا کپڑ ہوگی کہ وہاں میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے ظاہر ہے جنگل لڑائی جگڑا ہوگا جسم سے خون تو نکلے گا تو میں وفوراں کپڑے چینج کر لوں گا انسان اپنے ساتھ بریف کیس نہیں دے کے جا رہا ہوتا کپڑ ہوگا تلوار لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک استرار کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو زخم نکل بھی ہے خون نکلے گا تو مجبور ہی ہے نماز پڑھنا استرار کے مسئلے الگ ہوتے ہیں حمومی حالت کے الگ لہذا اس روایت سے اگر کوئی استدلال پکڑ بھی رہا تو وہ استرار کی کیفیت استدلال کر سکتا ہے یعنی ایک بندہ جنگ میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی کپڑے آویلیبل نہیں ہیں اب خون نکل گیا جسم ناپاک ہو گیا کپڑے ناپاک ہو گیا ہم بولیں گے بھئی ٹھیک ہے آپ جو ہیں نا ایسی نماز پڑھتے رہو لہذا کپڑوں کے حق میں بھی یہ جو روایت ہے یہ استرار کی کیفیت کی ہے اچھا نمبر دو آپ کو یہ بولے کہ نہیں جی وضو ٹوٹ اگر وضو ٹوڑیا تک خون نکلنے سے تو بیان کر سر جی پھر بھی جنگ کی حالت میں استرار ہوتا ہے اس لئے کہ جنگ تو لڑنے ہی آپ اس لئے جاتے ہیں کہ آپ کو زخم لگیں گے خون نکلے گا تو بڑے بڑے زخم نکلتے ہیں خون نکلنا بند بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیا نمازیں چھوڑتا چلا جائے لہذا جنگ کے اندر کپڑوں کا ناپاک ہونا یا کپڑوں کا پاک ہونا وضو ٹوٹنا یا وضو نہ ٹوٹنا یہ دونوں چیزوں کا تعلق استرار ہے کہ جنگ کے اندر زخم ہی لگتے ہیں وہ زخموں کے اندر چورم چور انسان ہوتا ہے اوپر سے نیچے خون نکلنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا اللہ نے تو خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما ہے صرف اس روایت سے استدلال نہیں تائید ہے ایک روایت کی اصل استدلال یہ ہے کہ وضو کے بعد خون نکلنے سے وضو ٹوٹی جائے گا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سنت ان کے نزدیک ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی اس کے مقابلے میں امام احمد بن ہنبل ہیں یا فقہنفی کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلیل ہمیں ملتی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ خون نکلنے سے اگر جسم سے خون نکل جائے گا عام حالہ تو استرار کی کیفیت بھی نہ ہو تو وضو ٹوٹی جانا چاہیے اور خون تھوڑا زیادہ کانٹیٹی کے اندر ہونا چاہیے جیسے دم مفصو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا اس کی دلیل کیا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فرما اگر تمہیں سے کوئی غائت کر کے آئے تو وضو کریں اچھا غائت کسے کہتے ہیں ہر چیز کے اندر ایک علت ہوتی ہے غائت کا مطلب ہے انسان اپنے جسم سے پخانہ کر کے ہے پشاپ کر کے پخانہ ہو پشاپ ہو اس کے علت کیا ہے گندگی نجاست اس کے علاوہ کوئی علت آپ کو نہیں نظر آئے گی یعنی وہ نجاست چکے آپ کے جسم سے نکلی گندگی چکے آپ کے جسم سے نکلی ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اب خون کے حوالے سے اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں ایک جگہ کہ خون جو بہتا ہوا ہے ایبسلوٹلی اللہ کا حکم ہے کسی جانور کا ہو انسان کا ہو مردار کا ہو کسی کا بھی ہو اللہ نے فرمایا جو بہتے خون ہوتے ہیں اس کے اندر بھی گندگیوں اور ناپاکیوں کا انصر ہے تو خون کے اندر بھی گندگی ہے غائت کے اندر بھی گندگی ہے ہر بندہ آقل بالک سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک علت مشترکہ پائی جا رہی دوسری دلیل وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں حیث کی جو حالت ہوتی ہے اس میں عورت کو ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے اس لئے کہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا مستقلا وہ خون خارج ہو رہا ہوتا ہے اس پر ہمارے دینے ریایتیں بھی دے دی ہیں لیکن علت کیا بیان کی ہے اس ناپاکی کی اللہ نے فرما ناپاکی ہے گندگی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی علت کی بنیاد پر حیث کے دنوں کے اندر بھی خواتین کو ناپاکی کے حکم کے اندر ڈالا اس کا مطلب ہے خون کے اندر وہ انصر ضرور ہے جو انسان کو حکم ناپاک کرتا ہے اس لئے کہ حائزہ ظاہری جسم کے اندر ناپاک نہیں ہوتی حائزہ ظاہری جسم میں پاکی ہوتی جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے روایتیں آپ اس میں کلیشہ روایتوں کے اندر مثال کے طور پہ اگر ایک صحابی ہے ان سے مطالق آیا کہ وہ جنگ کے اندر ہیں اور جنگ کے اندر ان کو ضخم نکلا خون نکلا وہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو ساری موتا امام مالک میں عزد عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ان کو ایک مسئلہ تھا ان کی اکثر نقصیر پھوڑی آئے کرتی تھی تو نماز کے اندر جب بھی ایسا ہوتا کہ ان کا خون نکل آتا توڑ دیتے تھے نماز توڑ کے جاتے دوبارہ وضو کر کے آگے نماز پڑھ اگر ایک صحابی نے اسی آلک میں نماز پڑھ لی تھی تو ایک صحابی نمازیں توڑ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر تو روایتوں کے اندر دونوں باتیں آ رہی ہیں تو روایتوں سے استدلال انہوں نے نہیں کیا بعض علماء نے قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا کہ قرآن پاک غائط سے وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے وجہ اس کی گندگی اور علت ہے اور پھر اللہ دوسری جگہوں پر خون کو بھی گندگی قرار دیں اس کو آزا قرار دیں اور اس بنیاد پر بھی نجاست حکمی کا حکم اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے واضح طور پر یہ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ یہ چیز ان چیزوں میں داخل ہے جو آزا ہے رجس ہے ناپاک ہے غائط کے حکم میں دلالتن بن نسو داخل کرتے ہیں تو ان علماء کے استدلال قرآن پاک سے ہے دلالتن بن نس اب کسی کو اگر استدلال دلالتن نس کی واقفیت نہیں ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکے لہٰذا یہ دو موقف علماء کے بن گئے ایک موقف علماء کے ایس ہے ان کے نزدیک ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ایک علماء کے نزدیک قرآن کا دلالتن نس دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ خون سے وضوع ٹوڑنا چاہیے یہ دو استدلال ہیں اس جانب کے خون سے وضوع ٹوڑی آتا ہے جب زیادہ نکل آئے جسم سے امام ابو عنیفہ ہیں امام محمد بننبل ہیں اور جن کو یہ استدلال پسند آ رہا ہے جانب امام شافی امام مالک ہیں دونوں کے استدلال میں نے آپ سے ذکر کر دی ہے اب آپ خود فیصلہ کریں غور سے سوچ لی جائے گا سمجھ لی جائے گا جو بات زیادہ استدلال میں وضنی لگے آپ کو اس پر عمل کر لیں یہ ضروری نہیں کہ مجھے جو چیز استدلال میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ کو بھی وہی لگے یا آپ کو استدلال میں جو اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی وہی لگے ایسا یہ ایک گنجائش دی جاتی ہے ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں جن کا تعلق اشتہاد سے ہوتا ہے ایک تفکر سے ہے استدلال سے ہے اس پر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تانے دیں کسی کو کہ بھئی آپ کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے آپ تو فضول انسان ہو یا امت میں تفریقہ پیدا کر دیا جائے گالم گلوچ کی معاول و فضاء پیدا کی جائے یہ بڑی بری فضاء ہے ہمارے یہاں لہذا میں امید کرتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فضاء سے محفوظ رکھیں